چار سال کے بعد میں آیا ہوں جی اور بہت کام کرنے کو ہے پرائیم میسٹر صاحب کا میں بڑا مشکور ہوں ان کی خواہش تھی کہ دوہزار چودہ کی آئین کو بحال کیا جائے اور جو بے روزگاریوں ہی ہیں اس کے خاتمے کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے دپارٹمنٹل کرکٹ کو رسٹور کیا جائے کلبز کے جو حیثیت سی برقرار رکھی جائے ریجنز کو ریوائیف کیا جائے پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا جائے اور کرکٹ کو آگے بڑھایا جائے چار سال میں بہت کچھ یہاں ہوا ہے میں اس کے اوپر ابھی کوئی تفسرہ نہیں کروں گا مگر میرا خیال ہے کہ جس سٹیٹ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کرکٹ ٹیم کو اور کرکٹ پلئیرز کی جو مسئلے ہیں ہماری توجہ یہی ہوگی کہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے تین ماہ کے اندر اندر یا چار ماہ کے اندر اندر جو تبدیلیاں کرنی ہیں گراؤنڈ پہ ریوائیف کرنے کے لیے دپارٹمنٹل کرکٹ اور ریجنل کرکٹ وہ پوری کی جائیں اور اس کے بعد دوہزار چولہ کی آئین جو ہے اس کو پوری طریقے سے بحال کیا جائے اور پھر یہ بورڈ بنے گا الیکٹرڈ ریپریزنٹیٹیوز کا جیسے پہلے تھا چار ڈپارٹمنٹس کی طرف سے اور چار ریجنز کی طرف سے اور دو پرائم میسٹر کے نومینیز ہوں گے پھر الیکشنز ہوں گے اور پھر اسوے معمول بورڈ فنکشن کرے گا جیسے پہلے کرتا رہا تھا تو یہ ہمارا اجنڈا ہے بیسک اجنڈا ڈومیسٹک کرکٹ کی ریفارم کا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہمارے دور میں ہم نے پی ایس ہل کو بھی لانچ کیا اور انٹرنیشنل کرکٹ کو بھی واپس لے کے آئے اور اب صورتحال یہ ہے کہ فورن ٹیمز آنے شروع ہو گئی ہیں اور میچز بھی شروع ہو گئی ہیں سو میں زیادہ اور بات نہیں کرنا چاہوں گا سب سے زیادہ اہمیت ہمارے لیے یہی ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ سرکچر کو اب ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور ڈومیسٹک کرکٹ سرکچر کو ایسے ٹھیک کرنا ہے کہ جو اب چار سال سے جو ایک فیمن رہی ہے یہاں اب ہماری کرکٹ ٹیم دیکھ لیں مجھے بتائیں کتنے نئے لوگ ڈومیسٹک کرکٹ نے سپلائی کی ہیں لگتا ہے ایسے ہے کہ پی ایسل ہی سپلائی کر رہا ہے ڈومیسٹک کرکٹ سے بڑے کم لوگ آئے ہیں اور اگر آتے بھی ہیں تو ان کا موقع نہیں مل رہا ہے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ جیسے ایک پی ایسل بہت بڑا انٹرنیشنل برینڈ بنا ہے اسی طریقے کے ساتھ ڈومیسٹک کرکٹ کو ابھی ہم نے اس لیول پہ لے کے جانا ہے تاکہ ٹیسٹ پلین کرکٹرز اور ونڈے کرکٹرز جو ہمیں وہاں سے مل جائیں انشاءاللہ پوری ہماری کوشش ہوگی اور رسورسز ہوں گے کہ ہم یہ چیز آپ کے آگے پیش کریں ہماری اور بھی بہت سی کوششیں ہوں گی مگر یہ میری پرائیمری ڈیوٹی ہے جو سپیرٹ آف 2014 کونسٹویشن ہے اس کو رسٹور کیا جائے میں اور کوئی سپیسیفک بات ابھی نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ابھی ہماری کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہوگی اگلے ایک دو دنوں میں جیسے سب لوگ پکٹھے ہو سکتے ہیں تو پھر ہم جو میجر ایشوز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اور کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے ابھی نیوزیلنڈ کی ٹیم آگئی ہے میرا خیال ہے کہ مجھے اور ہمارے ساتھیوں کو کچھ کراچی جانا چاہیے تاکہ ریپریزنٹیشن ہو بڑی اہم دورہ ہے یہ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ جو دو ٹیسٹس ہیں یہ اچھے محول میں ہو جائیں اور ہماری امید ہے کہ ہماری کارکردگی اچھی ہوگی بس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک کرکٹ ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی لائی جائے یا نہ لائی جائے یا اس کو رہنے دیا جائے اس میں دو پوائنٹس او ویو ہیں اور وہ ہم ڈسکس کر لیں گے اس لیے اس کی اوپر اگر اور کوئی سوال نہ ہو تو بہتر ہے بکر اس کی اوپر ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا جیسے میں نے کہا دو موقف ہیں ایک یہ ہے کہ نہیں تبدیلی کریں اگر چاہتے ہیں دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں ابھی نہ چھیڑیں کسی چیز کو چلنے دے جو بھی ہے کاش کے یہ ٹیم نہ آنانس ہوئی ہوتی تو ضرور ہم اس پہ باور کرتے اور شاید کوئی نئے آئیڈیاز کے ساتھ اپروچ کرتے مگر شاید وہ موقع ابھی نہیں ہے دیکھیں گے سو اگر آپ کوئی سوال ہیں تو اگر سوال ہیں تو سمیہی کوئی ارگانیز اگر آپ کوئی سوال ہیں سوال ہوں سیڈی صاحب انڈیا کے ساتھ ہمارا کیا سانس ہوگا کیونکہ کب ہم نے کروانا ہے دیکھیں یہ ابھی it's too early for me to say اس قسم کی strategic issues یہ issues جو ہیں یہ discuss کیے جائیں گے ہماری کمیٹی کے اندر ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں already کیا فیصلے ہو چکے ہیں کتنی گہرائی میں وہ فیصلے ہوئے ہیں کیا سوچتی ان کے پیچھے بہت سے بیان میں نے پڑھے ہیں مگر بہتر یہ ہی ہوگا کہ ہم اس کو ریویو کریں کہ کیا میسیج کنوے کرنا ہے اور ظاہر ہے انڈیا کا جہاں تک معاملہ آتا ہے تو حکومت کی رائے لینی پڑتی ہے اور گائیڈنس وہیں سے ملتی ہے شاہد صاحب آپ نے بڑی اچھی بات بیورسٹی کے پر فوکس ہوگا لیکن آپ نے دسٹیک اور ویچر صاحب ڈورمٹ پڑے میں ہیں تو کتنا ٹائم لیں گے ان کو ریوائے کرنے میں الیکشن اور بارڈیز بننے میں ہیں یہ چار مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ ہو جائے گا کیوں شیخ صاحب جی 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 سیدی صاحب پچھلی دفعہ زکاہ شرف کا اور آپ کا بوٹ کے اندر بیٹر جلتی رہی تھی 21 سے کس دن بعد چیئرمن تملیل ہوتے رہے سو اب رمید رہجا صاحب کے بارے میں رات آپ نے ٹویٹ کی کہ ان کی رجیم ختم ہو گئی ہے سو اب کوئی ایسی کوئی کنفرٹیشن تو اندر نہیں آرہی آپ کو ہماری طرف سے تو کوئی کنفرٹیشن نہیں ہے میں تو خود ریزائن کر کے چلا گیا تھا کنفرٹیشن میں میں بلیو ہی نہیں کرتا آج آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کی ہے اور جس میں ابھی چند دنوں پہلے یہ کافی سوشل میڈیا پر جل رہا تھا کہ پشاور کے حوالے سے ریڈ فلیک کا کہا گیا ہے رمید راجہ کی طرف سے تو کیا ریڈ فلیک ہے یا واقعی آپ انٹرنیشنل کرکٹ پشاور پر بھی کوئی ریڈ فلیک نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ جب انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کی بات ہو رہی تھی تو کراچی والے مجھے یہ کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کراچی میں میچز کرائیں آپ تو لاہور میں کرائیں گے یا ملتان میں کرائیں گے تو میں نے پھر کہا ان کو کہ نہیں آپ فکر نہ کریں جیسے رسٹوریشن ہوتی ہے میں پہلے کراچی آؤں گا اور میں نے تینوں ویسٹ انڈیز کے میچز کراچی میں کروایا تھا میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ پشاور اسی آئے آئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پشاور ہم نہ جائیں وہاں سٹیڈیم تیار ہو رہا ہے مجھے اشورنس مل گئی ہے آلریڈی میری باتچیت ہو چکی ہے کہ چھے ماہ کے اندر اندر وہ تیار کر دیں گے اور اس سون اس سٹیڈیم اس ریڈی ہم جائیں گے کھیلیں گے پشاور سریع صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو ملت میں سیاسی صورتحال ہے اگر دین ماہ چار ماہ بعد جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اگر دوبارہ خان صاحب آ جاتے ہیں یا کوئی بھی اور گورمنٹ آتی ہے تو پھر یہ تبدیلی شروع ہو جائے گی اور دوبارہ سے کرکٹ کا تسلسل ایسی ٹورتا رہے گا جیسے آج جو ہے وہ دوبارہ پرانے سکٹر کے طرف جا رہے ہیں نہیں دیکھئے اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا الیکشن ہوں گے کب اور کون جیتے گا یا کون آ رہے گا مگر یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا جو سپورٹس آرڈننس ہے جس کے تحت پی سی بی آپریٹ کرتا ہے وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے پیٹرن کی اوپر پیٹرن کی بہت رائٹس ہیں اس کے اندر اور پیٹرنس نے پہلے بھی ایکسرسائز کی ہیں اور آگے بھی وہ ضرور کریں گے اس کے بارے میں کوئی اشورنس نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ کارکردگی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کارکردگی اگر اچھی نہ ہو تو ایک موقع مل جاتا ہے لوگوں کو کہ جی تبدیل کریں تبدیلی لائیں تبدیلی لائیں اگر کارکردگی اچھی ہو تو پھر تبدیلی کا جواز بنتا نہیں ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہماری کارکردگی اچھی تھی بہت کچھ ہوا ہمارے زمانے میں پانچ سال میں یہاں رہا ہوں جس میں سے دو سال از چیئرمن اور تین سال از چیئرمن آف پی ایس ایل تو ہم نے تو بہت ڈیلیوری دی بہت سی لمبی لیسٹ ہے ہماری ہم نے کیا کیا چیف کیا کیا نہیں کیا مگر جب نئی حکومت آئی تو اس وقت مجھے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ بالکل بیٹھے رہے ہیں آپ نے نہیں جانا ہماری بات چیت ہو گئی ہے آپ کو پتا میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہو گئی ہے اور آپ کو نہیں ہلایا جائے گا مگر پھر میں نے دیکھا کہ یہ مناسب نہیں ہے پیٹھن کا رائٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ لے آئے اور اپنی ایک ویجن امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اور ہمارا یہی خیال تھا کہ عمران خان صاحب کی ویجن جو ہے وہ شاید بہتری کرے گی اس لیے میں راستے میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا میں چاہتا تو میں بیٹھ جاتا ڈٹ جاتا لڑائی کرتا عدالتوں میں جاتا یا سفارشے کراتا جو کہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے تو میں نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے عزت کے ساتھ گھر چلے جائیں اور ان کو موقع دیا جائیں اب ان کو چار سال کا موقع ملا ہے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا آپ خود جانتے ہیں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا کتنی کامیابی ہوئی اور کتنی نہیں ہوئی اس لیے میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں کرکٹ کیلئے اور پاکستان کیلئے تینکیو